ایک تیرہ سال کا لڑکا اپنے گھر میں سوسائیڈ کر لیتا ہے اور سوسائیڈ نوٹ میں لکھتا ہے کہ ممی آپ رونا مت آن لائن گیم میں چالیز جار روپے ڈوب گئے ہیں میرے اس لئے ایسا کر رہا ہوں ایک اور دوسرے شہر میں ایک چودہ سال کا لڑکا ہے وہ صرف اس وجہ سے سوسائیڈ کر لیتا ہے کیونکہ اس کی ممی اس سے سمارٹ فون چھین لیتی ہے اور اسے لے کر کے آفیس میں چلی جاتی ہے بچے کو موبائل گیم کی لط لگی ہوئی تھی ایسی بہت ساری خبریں آتی ہیں جو خبر سننے والے کے لئے کوئی نہیں بات نہ ہو لیکن جس کے پریوار میں ایسا ہو رہا ہے جس کے کسی فیملی میمبر کے ساتھ میں ایسا ہو رہا ہے اس سے ایک بار پہنچ کے دیکھیں کتنا برا لگتا ہے زندگی جینے کا پورا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے ہمارے دیش میں قریب 76 کروڑ سمارٹ فون یوزر ہیں جس میں سے دیش میں 38 کروڑ لوگ 2021 میں کسی نہ کسی طرح کا گیم ضرور کھلتے ہیں ایسے میں میں خود کو روک نہیں پارا یہ جاننے کی کوشش کرنے سے کہ آخر سمارٹ فون کے یوز سے ہمارے بچوں پر کتنا برا اثر پڑ رہا ہے اور کیا ہی سمسیہ کو کوئی سولیوشن ہے کی نہیں ہے ہر سمسیہ اور سمادہان کی گھرہ اسے جانچ پڑتال کرنے کے بعد میں یہ ویڈیو میں آپ کے پاس میں لے کے آیا ہوں اس لئے اس کو جب بھی دیکھیں پورا دیکھنا ہے اسکپ نہیں کرنا ہے ہو سکتا آپ خود موبائل ایڈکشن کے شکار ہو رہے ہیں ہو سکتا آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ہے جو سمارٹ فون ایڈکشن کا شکار ہو رہے ہیں آپ کے بچے بھی فیض کر رہے ہوں گے آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کچھ چھپا نہیں رہے گا آج اس ویڈیو میں آج ہم ہر اس بندو کو کور کریں گے جن کی ہیلپ سے یہ ہم جان سکیں کہ کئی ہم سمارٹ فون کے برے پروہوں میں تو نہیں فز گئے ہیں اس ویڈیو کو لاش تک دیکھنا ہے کتنے لوگوں کی فیملی میں اتنے بچے ہیں جو بینا کارٹون دے کے کھانا نہیں کھاتے وہ تب تک کوئی بات نہیں مانتے جب تک ان کے ہاتھ میں سمارٹ فون نہ دے دو یہ بچوں کی بات نہیں ہے بڑے بھی کم نہیں ہے کہیں پر اگر ٹریول کر رہے ہیں تو ان کی منڈی نیچے رہتی ہے آج پڑوس میں کون ہے دیش دنیا میں کیا چل رہا ہے پرکرتی میں کیا چل رہا ہے کیا وہ اگزامپل پیش کر رہا ہے کیا ہمارے سپنے اتنے ہلکے ہیں کہ ایک چھوٹی جو چار سے چھ انچ کی جو سکرین ہے اس کے اندر ہی ہم سمٹ کے رہ گئے ہیں یہ ایک ایسی لط ہے نا جو بہت سارے لوگوں وہ چپیٹ میں لے رہی ہے جس کا ڈائریکٹ اثر ہمارے دماغ پر پڑتا ہے چھوٹے بچوں کو آپ ڈرہ دھمکا کر کے موبائل سے دور کر سکتے ہو لیکن اصلی پروبلم تب آتی ہے جب انسان سمجھدار ہو اور اس کے بعد بھی وہ سمارٹ فون کے ایڈکشن میں ہے ایک ریپورٹ میں آیا تھا کہ 50% تینیجرز موبائل فون سے ایڈکٹیڈ ہیں ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ 48% لوگ ایسے ہیں تینیجرز ایسے ہیں جو نوٹیفکیشنز کو لے کر کے ایڈکٹیڈ ہیں سوشل میڈیا پر کوئی بھی نوٹیفکیشن آتا ہے تو اس کو تورن چیک کریں گے قریب 78% لوگ ایسے ہیں جو ہر گھنٹے اپنے ڈیوائز کو بنا مطلب کے چیک کرتے ہیں یہ جو چیز ہے نا وہ نشے سے بھی زیادہ خدر نہ گئے میں یہاں پر نشے کو اچھا نہیں بتا رہا ہوں نشا کوئی سا بھی ہو برا ہو مانتا ہوں کہ آج کے ٹائم کے حساب سے اسمارٹ فون ضروری ہے پڑھائی اسی میں ہوتی ہے آن لائن ٹرسیز اسی میں لگتی ہے نولیز اسی سے بڑھتا ہے ساتھ ہی ہماری سیکیورٹی بڑھتی ہے کوئی بچہ کہیں بھی جا رہا ہے ایکزام دینے جا رہا ہے کہیں پر بھی جا رہا ہے تو موبائل ضروری ہوتا ہے بات کرنا ضروری ہوتا ہے بٹ وہ ضرورت وہ ضرورت کہیں جہر تو نہیں بن رہی ہے کتنی فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ سمارٹ فون کو لے کر لڑائی ہوتی ہے کہ سارا دن موبائل پہ بیٹھا رہتا ہے کچھ کام نہیں کرتا جہاں پر فون نہیں چلانا چاہیے جہاں پر سیچویشن بول رہی ہے کہیں کچھ سیکھ رہے ہو آپ کے بزنس کو سپورٹ مل رہا ہے موبائل سے آپ کی لائف میں کچھ ایمپرویمنٹ ہو رہا ہے کچھ قوالٹیز ایڈ ہو رہی ہے تو سمجھ میں آتا ہے یہ کیا گیم کھیلے جا رہو یار یہ کیا مطلب سوشل میڈیا پہ فوٹو پہ فوٹو ڈالے جا رہو وہاں پہ کچھ دس پندر لائک کم مل جائیں گے تو لائف میں کیا ہو جائے گا کچھ گھٹا ہو جائے گا کیا ادھکتر جو تینیجرز ہیں ادھکتر جو ینگ پیپل ہیں اپنے سمارٹ فون کا یوز یا تو گیم کھیلنے کے لئے لیتے ہیں یا پھر آلتو فالتو ویڈیو دیکھتے رہیں گے ٹائم پاس کرتے رہیں گے چیٹنگ کرتے رہیں گے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ آخر کسی بھی کسی بھی ویڈیو کو اتنا ایڈکٹیٹ کیوں بنایا جاتا ہے کیونکہ بھئی آپ بزنس کرنا ہے ان کو جو گیم بنا رہا ہے جو ویڈیو بنا رہا ہے ان کو وزنس کرنا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو میرے ویڈیو کی وجہ سے بھی ٹائم خراب ہو رہا ہے تو آپ اس کو بھی مت دیکھئے this is your choice this is your life شروع شروع میں ہم گیم کیوں کھیلتے ہیں تھوڑا سا اچھا رہتا ہے موبائل میں آرام سے ٹائم پاس ہو رہا ہے مجھا آ رہا ہے لیکن جب اصل میں وہ چیز اتنی گھل جاتی ہے ہمارے شریر بھینا کہ ہمارے برین میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے ایک ہارمون ہوتا ہے جو تب ریلیز ہوتا ہے جب ہمیں کسی کام میں مجھا آتا ہے اور کسی اور کام ہو کرنے میں پھر ڈوپامین ریلیز نہیں ہوگا گیم کو ایسا بنائے جاتا ہے کہ الگ لگ لیول پار کرنے پڑتا ہے ایک artificial satisfaction ملتا ہے بندے وہ کہ ہاں یار میں نے اتنے لیول پار کر لیا ہے فیزیکل گیم کہاں گئے بھاگنا دوڑنا گللی ڈنڈا کھیلنا وہ سب کہاں گیا یار چھپم چھپائی کھیلتے تھے کہاں گیا ہو جو سمارٹ فون کے اندر جو گیمز کے اندر جو آپ کے گولز ہیں وہ آپ کی ریل لائف میں کیوں نہیں ہے گیمز کے اندر کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کو لیول پار کرتے ہو تو آپ کو ریورٹس ملتے ہیں کچھ پوائنٹ مل گئے کچھ کار مل گئے کچھ بھی مل گیا آپ کو موبائل کے اندر سمارٹ فون کے اندر مل گیا آپ کو تاکہ آپ جو اگلا لیول ہوگا نا اس کو ٹھیک سے پار کر پاؤ مزا آ رہا اس میں بہت لیکن ہم ریل لائف میں کیا ریورٹ نہیں دے سکتے اگر آپ کا ہم مر پورا ہو گیا تو خود کو ریورٹ دو یار تھوڑا گھوم کے آؤ باہر ریورٹ جو ہے نا سیلف ریورٹ is very very important اگر آپ نے کوئی اچھا کام کر لیا نا تو جو بیچ میں دس بارہ منٹ کا جو بریک لے رہے ہو اس میں سمارٹ فون مت چھڑو یار باہر جاؤ تھوڑی سی کھولی ہوا کا انند لو کچھ بچوں کے پاس میں بہت بڑے لکشے ہوتے ہیں لیکن وہ لکشے کے کتنے قریب ہے یہ میزر نہیں کر پاتے لیکن جب آپ موبائل میں گیم کھیلتے ہو تب آپ کو پتا رہتا ہے کہ یار مجھے اٹی پوائنٹس مل گئے ہیں مجھے ٹوانٹی پوائنٹ اور چاہیے ہیں میں اتنا دور آگیاں اور مجھے اتنا اور جانا ہے اس کے بعد میرا لیول کمپلیٹ ہو جائے گا اس لئے وہ اچھا لگنے لگتا ہے ریال لائف میں ایسا نہیں ہوتا آپ کو پتا نہیں پڑتا ہے کہ منزل کتنی دور ہے ہو سکتا آپ ایک سال میں اپنے منزل پرابت کر لو یا ہو سکتا آپ کو دس سال لگ جائے یہ ایک سب سے بڑا ریجن ہو سکتا ہے یہاں پر اس لئے آپ کو جو اپنے ریال لائف کے جو گولز ہیں نا اس میں کوئی آپ کا ڈوپا مائن نہیں نکل رہا ہے لیکن میرے بھائی آپ کو کس لئے یاد کیا جائے گا جب آپ ایک دن دن دنیا سے چلے جاؤ گے تو کیا آپ کو اس لئے یاد کیا جائے گا کہ آپ نے بھائیہ اس گیم کے اندر 20 لیول پار کر لیا تھے آپ نے 200 لیول پار کر لیا تھے آپ کو اس لئے یاد کیا جائے گا کہ آپ نے ریال لائف میں کیا کیا ہے اگلا سولیشن ہے کہ بچوں کو ان کی پروگریس کے بارے میں بتائے ان کو موٹیویٹ کرے سیلف موٹیویٹ رہے ہیں کہ یار میں ایسا کر رہا ہوں میں اتنا کر لیا میں آگے اتنا اور کر لوں گا دیکھو میرے بھائی زندگی ہے تمہاری جو گیم بنا رہا ہے جو ویڈیو بنا رہا ہے اس کا کام ہے وہ کر کے پیسہ کمانا honestly بتا رہا ہوں اچھی چیزیں دیکھو اچھی ویڈیوز دیکھو جو آپ کی لائف میں کچھ quality ایڈ کر رہی ہے ایسے کام کرو جس سے آپ لائف میں آ کے بڑھ رہے ہو یہ جو سمارٹ فون کی لت ہے نا جو سوشل میڈیا کی جو لت ہے انڈوانٹڈ بینا کوئی اگر آپ کوئی productive کام نہیں کر رہے ہو اس میں تو بھائیہ پھر وہ نقصان ہی کر رہی ہے آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو کا میننگ سمجھ میں آیا ہوگا thank you so much موسیقی